بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے آدھا کلو پالک لی ہے اس کی ڈنٹل کو ہم نے استعمال نہیں کیا ہے بس اس کے پتوں کو ہم باریک کاٹ لیں گے اور ایک کپ ہم نے یہ مونگ کی دال کو بھگو کے ایک گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا اب یہ اچھے سے بھیگ چکی ہے اور یہاں پر ہم نے چھ ہری میرچ اور ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا پیاس اور ادھرک ٹسٹن کوٹا ہوا ایک ٹیبل اسپون اور ایک کپ ہری مٹر کے دانے ہیں اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور اب ہم کوکر لیں گے اور اب ہم پریشر کوکر میں مونگ کی دال کو ڈالیں گے اور ہم نے جو پالک باریک کٹی بھی رکھے اس کو ڈالیں گے اور ہم نے جو پالک باریک کٹی بھی رکھے اس کو ڈالیں گے ون ٹی سپون حلدی ڈالیں گے اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے اور ہری میرچوں کو ڈال دیں گے گائز آپ اپنے من پسند کوئی بھی دال اس میں استعمال کر سکتے ہیں مگر مونگ کی دال ضرور ہونی چاہیے بہت ہی زبردست دال بن کر ریڈی ہوگی آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پر ہم نے حلدی اور نمک ہری میرچ کو ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً ہاف لیٹر پانی ہو گئی ہے پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں اور اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے دال کو گلنے تک پکائیں گے اب ہم اسے گیس پر رکھ دیں گے تو یہاں پر دال ہماری بہت ہی اچھے سے پک کر ریڈی ہو چکی ہے بس اتنی ہی گاڑی ہمیں دال چاہیے آپ اپنے حساب سے دال کو موٹی یا پتلی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم پین لیں گے اس میں ہم تیل کو اچھے سے گرم کریں گے تیل ہمیں دو ٹیبل اسپون کے قریب لینا ہوگا اس دال میں تیل تھوڑا سا لگتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر تڑکہ دینا ہے اچھے سے اور ہم کچھ مسالے بھی ڈالیں گے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے اور اس کو برابر ہم چلاتے رہیں گے اور یہاں پر اب ہم ون ٹی اسپون زیرہ ڈال دیں گے زیرہ کو بھی ہم تیل میں فرائی کر لیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے پیاس نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے اسے ہمیں تھوڑی دیر اور فرائی کرنا ہے اب ہم اس پر کٹا ہوا ادھرک لیسن ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کریں گے اور دو سو کی لائل مرچوں کو ہم نے توڑ کر ڈال دیا ہے اس کو بھی ساتھ میں ہی فرائی کر لیں گے اور چمچ کو ہمیں چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر ہماری پیاس ادھرک لیسن سبھی چیزیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون لائل مرچ پاورڈر ڈال دیں گے اور بھاری کٹا ہوا ٹاماٹر ڈال کر اسے اچھے سے میکس کریں گے چلائیں گے اور کم سکم دو سے تیم منٹ تک اسے اس طرح سے چلاتے ہوئے پکائیں گے گئیس ٹاماٹر جب ہمارا اچھے سے سافٹ ہو جائے گا اور اپنا کلر چینج کر دے گا اس کے بعد ہم اس میں ساری دال کو میکس کر دیں گے تڑکے میں تو یہاں پر ہمارا تڑکہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے اس طرح سے میکس کر کے پکا لیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے یہ بہت ہی زبردست دال بن کر ریڈی ہوتی ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کرنا گائز اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا کی ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو گائز ہم یہاں پر ہماری دال بلکل بن کر ریڈی ہے اور اب ہم کر دیں گے فلیم کو بند اور اسے ہم کر لیں گے ڈش آؤٹ یہاں پر ہم نے دال کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور کچھ ہرے دھنی کے پتوں سے ہم نے اسے سجا دیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں بلکل الگ اس ٹائل کی لگ رہی ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزہ آئے گا تو گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کریں اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اللہ حافظ